لیکن اس وقت میرے بولنے کی قیفیت ہو رہا ہے میں نے موت کو قریب سے دیکھا جب مجھے دل کا دورہ پڑا ہوئی تو مجھے موت نظر آئی اس کی آہر سنائی تھی ساری دنیا مجھے اس وقت حقیق ترین چیز نظر آ رہی مجھے تو جھٹکا لگا تو میں سمجھا آپ جھٹکا کھائی بغیر سمجھ جاؤ ہاں یہ فنا ہے یہ فنا ہے میں نے اسے بولا میں نے اسے پڑھا میں نے اسے پڑھایا میں اسے عقل سے سمجھا دل کی دنیا میں یہ الفاظ ترار نہ پکڑ پائے لیکن جب چھو مارچ کو اللہ نے مجھے چھٹکا لیا سارے اسباب صحت کو توڑ کر دو اور دو چاہ اللہ چاہے گا تو ہوگا روک دے تو کروا نہیں سکتا ہے نفع میں نقصان ڈال دے نقصان میں نفع ڈال دے ایک آدمی بیس سال سے ایک وہاں کھانا کھاتا ہے پانچ کلومیٹر پیدر چلتا ہے پونہ گھنٹہ یوگا کی ٹف ایکسرسائز کرتا ہے اور اس کے دن میں ہے کہ مجھے تو ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا اور اللہ اسے ایسے اٹیک میں ڈالتا ہے کہ اس کا سگا بائی دل کا ڈاکٹر ہے اور وہ ایک کونے میں کھڑا ہوکے رو رہا ہے کہ انہوں میرا گھرانہ نہیں بچتا بس گانی ہوگے گلوبل اٹیک چار خانے ہوتے ہیں دل پہ جب اٹیک ہوتا ہے تو ایک خانے پر ہٹ ہوتا ہے ایک خانہ ہٹ ہوتا ہے اور جب چاروں خانے ہٹ ہو جائیں تو یہ آدمی اٹھانویں فیصد مر جاتے ہیں جو دو فیصد بچتے ہیں وہ معذور ہو کے بچتے ہیں ان کی زندگی موت سے پتت ہو جاتا ہے پھر ان کا دل پھیل جاتا ہے اور دہمج ہو جاتا ہے پھر اس کی پمپنگ پاور ختم ہو جاتی ہے پھر ان کے پھپڑوں میں پانی بھر جاتا ہے پھر دس قدم چلے لکہ ان کا سانس پھولتا ہے پھر وہ سرنجوں سے پانی ان کے پھپڑوں سے نکالا جاتا ہے میں کس بمان میں ہوں کہ میں بیس سات سے ایک وہاں کھانا کھاتا ہوں وہ بھی سبا کھاتا ہوں ایسے انڈے پراتھے ہلوے نہیں کھاتا ہوں دان کھاتا ہوں سبزی کھاتا ہوں دیسی مرگی ببوش کھاتا ہوں صبح سوکھی روٹی کے اوبر تھوڑا سا دیسی تھوڑا سا مکھن رکھے شکر رکھے چینی نہیں کھاتا شربت نہیں پیتا بوترے نہیں پیتا پیزے نہیں کھاتا بازار کے کوئی چیز نہیں کھاتا اور میں مطمئن ہوں انشاءاللہ اے کام نہیں ہوں تو چھ مارچ کو اللہ نے ایسا دکھایا ایسا دکھایا کہ سارے اسباق توڑ کے دکھا دیا جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوں اور میں اتنا خوفناک اٹیک ڈالا کہ نو ڈاکٹر کھڑے ہیں اور ایک کے چہرے پر بھی امید کی کرنگ آنکھیں بیران میرا بھائی میرے سامنے نہیں آرہا تھا ڈاکٹروں کے پیچھے کھڑا اور پر آنسوں پی رہا تھا رنگ اس کا سیاہ کعبہ ہو چکا تھا کہ میری کسی جی کیسے جا رہی تھی کہ ہم مقبئی کہانی اللہ ہی بچا دیتا بچا دیتا اور پچھنا دی شیئر کھڑی مجھے اس وقت خیال ہے قررہ بالفنا تاریخ جمیل او بو واکھل موت تو ہے تو صرف ممبر کی حد تک جانتا تو موت آج تجھے اللہ دکھا رہا ہے آج اگر ساری کائنات بھی تیرے ہاتھ میں ہو تو تو کہے گا یادہ اے رہ رہے تو میں نو معاف کروں وہ چھے گھنٹوں میں جو میں سمجھا ہوں میں چاریس سار گو گے مجھے تبلیغ میں چلتے لئے میں وہ نہیں سمجھا جو میں چھے گھنٹوں میں سمجھا کہ یہ دنیا بڑی بے حیثیت ہے اللہ کے باستے مان جاؤ مان جاؤ کہ یہ میری طرح چھٹکا کھا کے نہ ماننا پڑے بڑی بے حیثیت تھا بڑی بے حیثیت اس پہ لڑنا اس پہ جھگڑنا اس کیلئے توڑ لگانا ہر وقت کسی کے بڑھانے کے چکر کسی کے بڑھانے کے چکر ہائے ہائے اس وقت مجھے جو سب سے بڑا صدمہ ہو رہا تھا وہ یہ تھا کہ ہائے وہ گھڑیاں جو میں نے گفرت میں گزار دی کاش میں نے نہ گزار دی حالانکہ میں اٹھانہ سال کے عمر میں تبلیل میں لگا میں لگے شکر بے تمہارے سامنے اپنی بابا کروا کے کیا لینا ہے میں دنیا کو کسی اور طرح دیکھتا میں نے موت دیکھ کر پیچھے گھٹا میری سوچ اب اور ہے میرا ذہن اور ہے منہ آنڈی کہا جی دیکھ پی جانے سو جانے جو مرضہ ہو قرر مبل فنا یا اللہ میں اٹھارہ سال کے عمر میں تبلیل ہوں لگا یہ چالیس سال ہویا تبلیل اور میں چالیس سال میں صرف چار مہنے دنیا کا کام کیا انیس سو چوراسی میں میں نے اپنے کپاس کاشت کروائی تھی رینڈ سے بیمار گوکل چھوٹی پر گھر چڑا گیا تو فارغ مصروف آدمی کا فارغ رہنا بڑا مشکل تھا تو میں نے اپنے والد مرہوم سے اجازت مانگی کہ آپ اس لفاق مجھے کپاس کاشت کروائی تھی مجھے بتاتے رہے میں تک پر ہوں میں نے کہا ٹھیک بیٹا تو کر لے جون جولائی اگسی کنبر یہ چار مہینے میں نے کپاس کاشت کی اس کے بعد فیزیکلی میں دنیا میں کبھی نہیں لگا جو کچھ ہے وراست کے طور پر اللہ نے دیا ہے اس کو سنبھالنے کیلئے اللہ نے ایک نظام بنا دیا ہے چھوٹا بھائی زیادہ اس کو دیکھتا ہے چار مہینے کے آخر تھا میرے والد صاحب قدیم طرز کی زراد کرتے تھے اس زمانے میں سپرے نئے نئے بھی جا گئے تھے سپرے کرنے وہ کہتے تھے سپرے نہ کر پیسے واپس نہیں مرنے مجھے وہ زراد والے کہتے ہیں یہاں ساں کو کرنے بڑے ضرور ہیں میں نے پیدا سپرے کیا والد میں مخالفت کی دوسرا کیا انہوں نے مخالفت کی تیسرا کیا انہوں نے مخالفت کی چوتھا کیا انہوں نے مخالفت کی پانچ سپرے پر کپاس پک جاتی ہے تو پندرہ سپرے کر کے بھی نہیں تیار ہوتی چار سپرے ہو چکے تھے پانچویں کا سامان تیار تھا تو میں نے خواب دیکھا میرے تایا اور بھائی ان کی ساری جیداد ہے وہ جو گاؤں میں دورا تو میرے تایا کا ایک بیٹا فوت ہو گیا تھا جوانی اولادینی تھی تو میں نے اس کو خواب میں دیکھا وہ بڑے غصے میں کھڑا ہو گیا میں یہاں ہوں وہ یہاں ہے اور سامنے ایک آدمی ہے اس کو وہ کہہ رہا ہے تاریخ جمین وقت ہو اگا سپرے کام کوئی نہیں آمنے پیو دی قدر کرے اپنے اپے دی قدر کرے آگے سپرے کام نہیں آئیں گے اپنے پاپ قدر کرے میں نے پانچ میں سپرے کو ہاتھ نہیں رکھایا میں نے کہا بھئی اپے اینے جو دل کرے تو کر لے وجہ نہ کرے تو پڑی مرز اور میں وہاں سے رائمڈ آگا یہ ٹوٹل میری چار مہینے کی براہ آس مشہولی ہے دنیا کی لیکن 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 یہ کم وقت دل میں متری ہوئی ہے جب مجھے موت نے چھٹکا دیا تو میں نے دیکھا کہ یہ تو کچھ بھی نہ تھی قرررہ بالفنا بے حسیت امار کریم ایک زمین بکی میرے بائی نوس کے شفاق او دے شفاق شریعت کا جائز پر